اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اس کے لیے قربانی کرو ایک اور مقام پر ارشاد ہے قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے ان آیات میں حکم یہ ہے کہ جب نیکی کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے جب کوئی نیکی نہ کر رہا ہو تو اس کو نیکی کی تلقین کرنی چاہیے لیکن جب انسان نیکی کرے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہوں زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہمارے ساتھ ہم نے کوئی کام کیا اچھا کام کیا اس سے کسی کو فائدہ ہوا کیا کسی اور کے لیے تھا فائدہ کسی اور کو بھی ہو گیا تو جس کو فائدہ ہوا ہم اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے اس کام سے تمہیں فائدہ ہوا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ کہتا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا لیکن تم نے میرے لیے کیا نہیں ہے یہ ایسا ہوتا ہے نا تم نے تو فلان کیلئے کیا تھا مجھے بھی فائدہ پہنچ گیا میں تمہاری محبت کو تب مانوں گا جب تم نے یہ میرے لیے کیا ہو کھانا سب مہمانوں کے لیے پکایا دعوتِ ولیمہ سب کے لیے تھی اب کسی ایک مہمان کو جس کو ہم نے مجبوری کے طور پر دعوت دے دی یا ہم پسند نہیں کرتے تھے اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب تیرے لیے ہے اگرچہ سب مہمانوں کے لیے مشترک ہی ہوتا ہے تو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش یہ ہے کہ ہم بہت سے کام کرتے ہیں اور ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا نیکی کا کام کیا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی نیکی کا کام کرتے ہوئے ہماری نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی یہ نیت میں اس طرح کی خرابی کا جانا بہت بڑے نقصان کا سبب بنتا ہے اور نیت صرف اللہ کے لیے ہونا اس کو کہتے ہیں اخلاص اور اخلاص کی ہمیں بار بار تاقید کی گئی ہے اس کے متعلق چند احادیث سماعت فرمائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مصعب بن اسد اپنے والد سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اس امت کے ضعیف لوگوں کی دعاؤں ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے کوئی سیٹھ بندہ نیک ہونا تو ہم اس کی قصیدیں پڑھتے تھکتے نہیں ہیں اور کوئی غریب بندہ نیک ہونا ہم کہتے ہیں اس کی تو شاید مجبوری ہوگی یہ تو شاید ہمیں بن کے دکھاتا ہے تو فرمایا جو ضعیف لوگ ہیں ضعیف لوگ کمزور لوگ ان کی دعائیں ان کی نمازیں اور ان کا اخلاص یعنی نمازیں پڑھنا اللہ کے لئے دعائیں مانگنا اللہ کے لئے فرمایا اتنی سٹرونگ چیز ہے اتنی مضبوط چیز ہے کہ ان کے اس اخلاص کی وجہ سے جو ضعیف لوگوں کا ہے اللہ ساری امت کی مدد فرماتا ہے حضرت معاز بیان کرتے ہیں اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے ہم عمل کرتے ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں بڑا کام ہوتا ہے اور وسیع پہمانے پر ہوتا ہے لیکن اس بڑے کام میں اللہ کی رضا کی نیت بھی ہوتی ہے اور ساتھ دکھلاوے کی نیت بھی آ جاتی ہے چلو کرتو اللہ کے لئے رہے ہیں لیکن اگر دنیا والے بھی تعریف کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے چلو لوگ دعائی دیں گے پتہ تو چلے کس نے کیا ہے ہمارا ہم نے یہ کام کیا ہے دعا کروا دیجئے کا نام لے کر فولا نے یہ کام کیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیت میں اللہ کی رضا کے مقصود کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ملاوٹ بھی آ جاتی ہے تو یہ عمل پسند نہیں ہے وہ بڑا عمل جس میں اخلاص نہ ہو اس سے بہتر چھوٹا سا عمل ہے بہت چھوڑا سا عمل وہ اس سے بہتر ہے سنیئے حدیث حضرت ماز بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو صرف اللہ کے لئے کرو تمہارا قلیل عمل بھی تمہارے لئے کافی ہو جائے گا تھوڑا سا صدقہ کیا تھوڑی سی خیرات کی لیکن کی ایسے کہ صرف اللہ کی رضا اس میں مقصود تھی فرمایا یہ تھوڑا سا بھی تمہیں بہت عجر دے دے گا حضرت دحاق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دحاق بن قیس آپ فرماتے ہیں اپنے تمام عامال حضور نے فرمایا اپنے تمام عامال اخلاص کے ساتھ کرو کیونکہ اللہ تعالی اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا اخلاص نہیں ہے نا تو قبول ہی نہیں ہوگا عمل امام بخاری نے جب احادیث کو لکھا محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی کتابوں کو لکھنے لگے تو انہوں نے جو سب سے اہم موضوع سمجھا اس کو شروع میں لائے ہر کسی نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو انہوں نے سمجھا اس کے مطابق آغاز کیا فرسٹ امپریشن بڑا اہم ہوتا ہے نا تو ان کا آغاز بہت اہم بات سے ہونا چاہیے تو سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری لائیں وہ کتاب جس کو ہم اسہہ القتب بعدہ کتاب اللہ سمجھتے ہیں سب سے پہلی حدیث کیا لائیں حضرت عمر فاروق اس کے راوی ہیں آپ نے بارہا وہ حدیث سنی قرماتے ہیں حضور نے فرما اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِنِّيَّات اب لوگ قدار و مدار نیتوں پر ہے کس نیت سے عمل کیا پھر اس کی ڈیٹیل آپ نے بارہا یہ حدیث سنی مجھ سے پھر اس کی تفصیل میں حضور نے بتا دیا حضرت کرنے والے بہت لوگ تھے جو مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں گئے اب عمل تو سب کا مشترک ہے سب نے شہر چھوڑا وطن چھوڑا گھر چھوڑا اور اتنا طویل سفر کیا کفار کے تانوں تشنی اور ان کے ظلم کو بھی برداشت کیا عمل سب کا ایک ہے عجر سب کا ایک نہیں ہے فرمایا جس نے حضرت کی کہ مجھے دنیا حاصل ہوگی تو اس کی حجرت دنیا کے لئے ہے جس نے حجرت کی کہ اس علاقہ میں جا کر فلان خاتون سے شادی کرنا میرے لئے آسان ہو جائے گا اس کی حجرت اسی کے لئے ہے فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لئے حجرت کی اس کی اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے عمل سب کا ایک ہے لیکن نیتیں مختلف تھیں تو ہم عمل کر رہے ہیں نیکی کا لوگوں کے ساتھ خیر کا بھلائی کا نیت کیا ہے کیا نیت یہ ہے کہ پتہ چل جائے لوگوں کو لوگ ہمارے لئے اچھی رائے قائم کر لیں یا نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے یہ بڑی بنیادی بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہی میری امت کے تین گروہ ہوں گے ایک گروہ ان لوگوں کا جنہوں نے خالص اللہ کے لئے عبادت کی ہوگی ایک گروہ ان کا جنہوں نے دکھاوے کے لئے اللہ کی عبادت کی ہوگی ایک گروہ ان کا جنہوں نے دنیا کے لئے اللہ کی عبادت کی ہوگی تو جس نے دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے میری عبادت سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ کہے گا دنیا کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یقیناً جس چیز کو تُو نے جمع کیا تھا اس نے تجھ کو نفع دیا پھر حکم ہوگا اس کو دوزخ میں لے جاؤ اور جس نے ریاکاری کے لیے عبادت کی تھی اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری عبادت صرف ریاکاری کے لیے تھی اس میں سے میری طرف کوئی چیز نہیں پہنچی اور وہ ریاہ تجھے آج کوئی فائدہ نہیں دے گی حکم ہوگا اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ اور جس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی تھی اس سے فرمائے گا تم نے میری عبادت کرنے سے کس چیز کا ارادہ کیا تھا وہ شخص کہے گا تیری عزت اور جلال کی قسم تُو ضرور مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے میں تیری رضا جوئی اور جنت کے لیے تیری عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے اس کو جنت کی طرف لے جاؤ اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے علیم بزات السدور وہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے صرف جانتا نہیں ہے خوب جانتا ہے اللہ اکبر حضرت ابو دردہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ حدیث بڑی اہم ہے دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے موقع مل جاتا ہے کسی بہت اچھی عبادت کا جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی اور اس کا بہت زیادہ عجر ہوتا ہے لیکن شیطان کا ایسا دھوکہ آتا ہے کہ ہم اس کا عجر خود ضائع کر دیتے ہیں یہ حدیث بڑی اہم ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لئے قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نیک عمل کو باقی رکھنا نیک عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہے نیک عمل کرنا مشکل ہوتا ہے شیطان روکتا ہے نفس روکتا ہے لیکن نیک عمل کر لیا اب اس نیک عمل کے عجر کو قائم رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے یہ بڑا مشکل ہے اس کو سنبھال کے رکھنا فرما ایک شخص تنہائی میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا عجر ستر گناہ لکھ دیا جاتا ہے ستر گناہ کیوں تنہائی میں عمل کیا کسی کو نہیں دکھایا صرف اللہ کے لئے کیا پھر شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے حتی کہ وہ اس عمل کا لوگوں سے ذکر کرتا ہے اور اس کا اعلان کر دیتا ہے بتا دیتا ہے میں نے میں نے الحمدللہ فلان نے ایک کام کیا ہے میں تو اپنے رب کیلئے کرتا ہوں اب اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جس کیلئے کیا ہے اس کو تو پتا ہے تو یہ شیطان کا بہکاوہ ہوتا ہے جو وہ اظہار کر دیتا ہے پھر اس کی وہ نیکی مخفی نیکیوں کی بجائے ظاہر نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے اور تنہائی میں عمل کرنے کی وجہ سے جو اس کا زیادہ عجر تھا وہ کم کر دیا جاتا ہے جو پہلا عجر تھا اس میں کمی آگئی ریٹ ڈاؤن ہو گیا اس کا فرمایا کہ شیطان اس کو مسلسل ورغلاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی اور اس نیکی پر اس کی تعریف کی جائے پھر اس کے عمل کو ظاہری نیکیوں سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے ایک نیکی چھپ کر کی اور ایک ظاہری کی چھپ کر کی نیکی کا ریٹ زیادہ تھا ظاہری نیکی بھی نیکی تو تھی لیکن اس نے اتنا اظہار کر دیا کہ ظاہری نیکیوں سے بھی اس کو کاٹ دیا گیا اور اس کے اس عمل کو ریاکاری کے عمل میں شمار کر دیا جاتا ہے سو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے اور بے شک ریاکاری شرک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے بارخواہ سنی جو ذو نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوگا نا وہ ایک شہید ہوگا شہید شہید ہو گیا اللہ کی بارکہ میں پیش اللہ فرمایا کہا میں نے تجھے انعامات سے نوازا تھا یہ یہ دیا تھا ہاں رب دیا تھا یہ بھی اتا کیا تھا ہاں اتنا کچھ میں نے دیا بدلے میں تم نے میرے لئے کیا کیا وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اللہ فرمایا کہا میرے لئے تھوڑا لڑا تھا تو تو اس لئے لڑا تھا کہ تیری شہرت ہو جائے تیری بہادری کی دھوم ہو جائے اور چرچہ ہو کہ اس نے جام شہادت نوش کر لیا وہ چرچہ ہو گیا جو تم نے چاہا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا یہاں تیرے لئے کوئی عجر نہیں ہے کیونکہ تُو نے میرے لئے کیا ہی نہیں تھا اللہ اکبر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھانے والا اس کو بھلائے جائے گا ہاں بندے کتنی نعمتیں دی تھی تجھے یا اللہ بڑا نوازا کیا کیا میرے لئے یا اللہ میں سارے جندگی قرآن پڑھتا پڑھتا رہا وہ تُو نے میرے لئے تھوڑا کیا تھا تُو نے تیس لئے کیا تھا لوگوں میں تیری واہ واہ ہو جائے تیری تعریف ہو جائے تُو دنیا کما لے دنیا حاصل کر لے وہ جس کے لئے تُو نے کیا تھا وہ تجھے مل گیا آج تیرے لئے کوئی یہاں اجر نہیں ہے تیسرا شخص جس کو اللہ نے بڑا نوازا بہت کچھ عطا کیا اس کو پیش کیا جائے گا ہاں بندے میں نے تجھے کتنا دیا یا اللہ بڑا دیا تُو نے لاکھوں کروڑوں عربوں لوگوں کو وہ نہیں دیا جو مجھے دے دیا تُو نے میرے لئے کیا کیا تھا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا بانٹا دونوں ہاتھوں سے تقسیم کیا میں نے بہت عطا کیا میں نے لوگوں کو اللہ فرمائے گا نہیں نہیں وہ میرے لئے نہیں تھا وہ تو نام و نمود کے لئے تھا وہ تو شہرت کے لئے تھا لوگ کہیں بڑا سخی ہے بڑا بانٹا ہے بہت دیتا ہے وہ جو تُو نے چاہا تھا وہ دنیا میں مل گیا تجھے آج یہاں تیرے لئے کوئی اجر نہیں ہے کیونکہ تُو نے میرے لئے کچھ کیا ہی نہیں ہے جو شروع میں میں نے ایک مثال عرض کی تھی ہمیں کتنی بار کھا جاتا ہے تُو نے میرے لئے کیا کیا حالانکہ ہمارے عائزہ کربا کے ہم پر احسانات اگر اللہ کی احسان کے ساتھ کمپیر کریں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ جس رب نے سب کچھ دیا وہ اگر پوچھے بندے کیا کیا سوچے تو صحیح ہم کیا کہیں گے اس کو ایک اور حدیث بڑی تڑپا دینے والی ہے حضور فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک اس کے راوی قیامت کے دن فرشتے مہر بند دفاتر پیش کریں گے فائلیں سیل بند ہیں لوگوں کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر بہقی شیف کی حدیث ہے اب وہ سیل بند فائلیں نیکیوں والی اللہ کے حضور پیش ہوں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ٹھیک ہے رکھ لو اس کو پھینک دو فرشتے ارز کریں گے یا اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہم نے وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا ہے یہ نیکی واقعی اس نے کی تھی تو ہم نے لکھی ہے اللہ جس نیکی کو تو ریجیکٹرنے کا فرما رہا ہے جس پوری فائل اور اس کے دفتر کو تو پھینکنے کا کہہ رہا ہے اس نے کیا تھا تو ہم نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم نے سچ کا ہے فرشتو تم نے سچ کا ہے لیکن اس کا عمل میری ذات کے لئے نہیں تھا یہ جو جو نیکیوں کے دفاتر تم لکھ کر لائے ہونا یہ میرے لئے نہیں تھے آج وہی قبول کیا جائے گا جو میرے لئے ہوگا میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ میاں محمد بخص صاحب کا ایک شیر یاد آ رہا تھا آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں مالی باب نہیں بکھڑ دیتا آیاں جدوں بہاراں زندگی بار ہم نیکیاں کرتے رہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو اخلاص ہے کہ نہیں ہے اللہ کی رضا کیا چیز تھی ہم نے کس لئے دیکھی کرنی تھی کیا مقصد تھا اور ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ بہت کچھ کمالیاں بہت حاصل کر لیاں اور قیامت کے دن سارا ریجیکٹ کر دیا جائے تو کیا ہوگا آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں مالی باب نہیں بکھڑ دیتا آیاں جدوں ہزاراں دل بر میں نوں موں نہیں لاندہ میرا عشق پسند نہیں کردہ خوبی سب کی تھی کتری سکھا بڑے آن سردہ سونے جیسے عمر سکھے جیسے ہو جائیں گے اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے بڑے بڑے عملوں کے ہم بار رب کر دیے جائیں گے اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے اور چھوٹا سا عمل جو اللہ کی رضا کی نیت سے کر دیا جائے وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے ترمزی شریف میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک نیکی کی ایک نیکی اور وہ قبول ہو گئی وہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا جنت میں ہی جائے گا وہ کتنی پاور تھی اسے ایک نیکی میں ایک نیکی میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس کو کھینچ کر جنت میں لے گئی محدثین اس کی شرعہ میں فرماتے ہیں وہ ایک نیکی وہ تھی جو صرف رب کے لئے تھی بس اللہ کے لئے تھی اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے وآخر دعوائن الحمدللہ رب العالمین